سنگ امریکہ نے اگلے چار سال کے لیے پھر سے اپنی تقدیر براک اوباما کے ہاتھوں میں سوپ دی ہے انہوں نے اپنے خلاف کھڑی ریپابلیکن امیدوار میٹ رومنی پر بڑی جیت حاصل کی ہے یوں تو پورے امریکہ میں اوباما کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے لیکن شکاگو میں خود براک اوباما اپنے پریوار کے ساتھ موجود تھے پوری دنیا کی نظر اس سماروں پر تھی آپ بھی دیکھئے کیسے منا یہ جشن اور کیا کہا اوباما نے میں پوری دنیا کی کچھیں یہ وشو راجنیتی کے گورو کی گرجنا ہے سپنوں کے دیش میں جنہ دیش کی عبادت ہے وندنا سیاست میں شکھر کی نئی اڑان ایک مہا بھیان کا سنہرا مقاب یہ شور نہیں جنہ دنٹر کا زور ہے ارمانوں کی نئی یاترہ پر نکلا ہے امریکا tonight in this election you the american people reminded us that while our road has been hard while our journey has been long we have picked ourselves up we have fought our way back and we know in our hearts that for the united states of america the best is yet to come براک اوباما کی ستہ میں واپسی ایک راشترپتی کی واپسی نہیں ہے اور نہ ہی ڈیموکرٹک نیتیوں کی یہ اس چیتنا کی واپسی ہے جس نے چطرائی کی چمک سے آگے بڑھ کر اپنے مقدر کا ماضی چنا ہے یہ ان ارمانوں کی واپسی ہے جو امریکہ کی گلیوں نے سجائے ہیں یہ ترقی کی نئی نظروں کی واپسی ہے ترانوں کے نئے نظروں کی واپسی ہے سیوکت راج کے آسمان میں ایک ہی ستارہ چمک رہا ہے براک اوباما پتنی مشیل اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک نرویواد نائک کی طرح اوباما نے منچ پر قدم رکھا نیچے ہزاروں ہاتھوں کا ابھی نندن انتظار کر رہا تھا اوباما نے باری باری سے دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور پھر پتنی مشیل کو چاروں طرف سے گونچتے گگن بھیبی ناروں کے بیچ کھڑا تھا نئے امریکہ کا نرماتہ دو سو چھیالیس سال کا امریکہ راجنیتی کی نوجوانی دیکھ رہا تھا اوباما کے اندر بھابناوں کا طوفان آیا ہوا تھا اس نے کر دکھایا تھا Yes, we can موسیقی ایسا نہیں ہے کہ اوبامہ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا تھا لیکن انہوں نے اس امید کو زندہ رکھا تھا جس کی ڈال پر سپنوں کے فل لگتے ہیں ایک ایک لائن پر اتنی تعلیہ کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے یہ تماناؤں کی تعلیہ ہیں ہوسلوں کی ہتھیلیوں کے گھرشن سے پیدا ہوا ایک ایسا سنگیت جو امریکہ کی نئی سیاستی پرستاونا لکھنے جا رہا ہے اور دیاران موسیقی ہوا تو مشیل اور دونوں بیٹیاں پھر سے منج پر آئیں اوبامہ نے انہیں گلے سے لگا لیا جو بدن آئے انہوں نے اوبامہ کو بھیچ لیا ان کی پتنی آئیں اور پھر انعبچارک ملاقاتوں کے درشیوں میں ڈوب گیا امریکہ جذبات کے جنگل میں کھوتے جا رہے تھے اوبامہ خونو لولو کے ہیرو کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی اس جیت نے اوبامہ کو وشو نیتاؤں کی برادری میں لاخڑا کیا ہے ایک پرچند پونجی وادی دیش مانوطا وادی راجنیتی کے وستار میں اپنی راجنیتی کی راہ دیکھ رہا ہے اتصاہ کا یہ مہا ساغر بتا رہا ہے کہ امریکہ میں سیاست بدل رہی ہے سوچ بدل رہی ہے سروکار بدل رہے ہیں سنسکار بدل رہے ہیں ایک بلکل جشن کا ماحول ہے سنیئے ان آوازوں کو یہ ایسا جشن کا ماحول یہاں بائیٹ آوٹس کے سامنے ہو گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور سبھی ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں اوبامہ اوبامہ اور پور مو یرز چار اور سال دیموکرائٹک فارٹی کو مل گئے ہیں اور براف اوبامہ کو ملے ہیں اور ایک ایسی جیت جو شاید بھی پوسٹرز اور پنڈٹس میں نہیں کہی تھی بہت ہی کرا مقابلہ تھا بہت آخر میں براف اوبامہ اور دیموکرائٹک فارٹی کی جیت ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے سے بلکل ایک سٹونسٹرو کی دوری پر ہزاروں اوبامہ سپورٹرز کے ساتھ مارو خینایت آج تب کے لیے اوبامہ اگلے چار سال کے لیے امریکہ کے راشترپتی چون لیے گئے ہیں کل تک اوبامہ کی راہ مشکل وانی جا رہی تھی کہا جاتا تھا کہ مقابلہ کانٹے کا ہے لیکن جیت کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ بڑی آسانی سے جیت گئے اوبامہ سوال اڑتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا تمام سرویز اور آنکھلوں کو چھکلاتے ہوئے آخر کار دوسری بار امریکی راشترپتے کا جناہ جیت گئے براک اوبامہ کہاں تو ریپبلگن امیدوار ٹرومنی اور براک اوبامہ میں کانٹے کی ٹکر کی بھوشیوانی کی جا رہی تھی کہاں بڑے ہی سہج طریقے سے دوبارہ چل لیے گئے اوبامہ آخر امریکی ووٹروں پر اوبامہ کا جادو چلا تو کیسے اوبامہ کی جیت کا پہلا کارن آرثک مندی کا ویلن نہیں ہیرو بنے اوبامہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ آرثک مندی سے امریکہ میں پھیلی ہتاشا براک اوبامہ کی رہا کا کانٹہ بن سکتی ہے لیکن اوبامہ نے بڑی چطورائی سے اس ہتاشا پر جیت پالی امریکی ووٹروں کے مند میں اوبامہ یہ بٹھانے میں کامیاب رہے کہ مندی جارج بوش کی نیتیوں کی دین ہے انہوں نے ارثویوستہ میں جان پھوکنے کے لیے کئی کارکرم شروع کیے جس سے ارثویوستہ پٹری پر آتی نظر آ رہی ہے انہوں نے امریکی ہیلتھ کیر سسٹم کو درست کیا وال سٹریٹ اور بینکنگ ادیوک کے لیے نئے نیم تیار کیے اور امریکی آٹو ادیوک کو ڈوبنے سے بچایا ان اوبائیوں سے یہ رائے بنی کہ اوبامہ ہی خراب ارثویوستہ کو درست کر سکتے ہیں اوبامہ کی جیت کا دوسرا کارن بہلتا واد کے پرتیق بنے اوبامہ پششم میں جب پریوار ٹوٹ رہے ہیں برات اوبامہ ایسی شخصیت بن کرو پھے جو سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ اوبامہ کا رشتہ امریکیوں کے من میں آدرش جگاتا ہے انہوں نے محلاؤں کو گرب بات کا ادھکار دینے کی بات کہی انہوں نے قریب دو دشک پرانے اس قانون کو ختم کر دیا جس میں فوج میں سملینگکوں کے کام کرنے پر روک لگائی گئی تھی اس سے یہ سندیش گیا کہ اوبامہ کے امریکہ میں سب کو سمان ادھکار ہیں یہی وجہ ہے کہ محلاؤں اور اداروادیوں کا بھی انہیں بھرپور سمرتھن ملا اوبامہ کی جیت کا تیسرا کارن سینڈی توفان بنا وردان چناؤں سے این پہلے امریکہ میں جب سینڈی توفان آیا تو سرویکشنوں میں اوبامہ کی ناؤں ہچکولے خاتی نظر آ رہی تھی لیکن آپدہ کی گھڑی میں سرکار نے راحت بچاؤں کے ایسے کام کیے کہ ریپپلیکنز کو بھی کھلے آم اوبامہ کی تاریف کرنی پڑی چناؤں پرچار میں آکرامک رہنے والے میچ رومنی کو بھی حملہ ور رکھ چھوڑنا پڑا نتیجہ سینڈی سے پہلے رومنی کو جو بڑت مل رہی تھی توفان نے اسے ختم کر دیا اوباما کی جیت کا چوتھا کارن اوساما کا انت پاکستان کے ایبڈاباد میں گھس کر جس طرح سے امریکی سیل کمانڈوز نے دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی اوساما بن لادین کو مار گرائیا اس نے آتنکواد پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے والے راشپتی کے روپ میں اوباما کی چھوی بنانے میں مدد کی اوباما کی کرشمائی شخصیت دورائے نہیں اوباما کی چھوی کرشمائی ہے وہ جب بولتے ہیں تو انہیں سننا سکون دیتا ہے تمام کوششوں کے باوجود ان کے پرتیدوندوی مٹ رومنی اوباما کی کرشمائی چھوی کو توڑ نہیں پائے نتیجہ ہے یہ تصویر آج تک بیرو اوباما کی چناوی جیت کا سورج پششم سے ہوگا جب تک کالیفورنیا اور اوہائیو کے ووٹ کا آکڑا سامنے نہیں آیا تھا تب تک رومنی اوباما کو کڑی ٹک کر دیتے رہے لیکن دونوں راجوں کے نتیجے جیسے ہی آنے شروع ہوئے رومنی کی امیدوں کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا اس جشن میں چھپی ہے دوبارہ اتحاس بنانے کی خوشی ہزاروں کی بھیڑ اوباما اوباما کے نارے لگاتی رہی بھاوک اوباما سمرتکوں سے کہتے رہے تھینکیو تھینکیو سمرتکوں کے جوش کو دیکھ کر براک اوباما نے صاف کر دیا کہ جیت کے موقع پر راجنیتی کی کوئی جگہ نہیں چار سال پہلے اشویت راستفتی کے طور پر امریکہ کے اتحاس میں نئی عبارت لکھنے والے اوباما کے لیے لگاتار دوسرا چناؤ جیتنا آسان نہیں رہا شکاگو میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ اوباما نے اپنی جیت کو مشکل بتاتے ہوئے کہا کہ آپ سب ہی نے اس کو آسان بنا دیا موسیقی اوباما کے لیے جیت کی راہ آسان نہیں رہی فرینکلین زوزویلٹ کے بعد وہ امریکہ کے دوسرے راشپتی ہیں جو مہامندی کے دور کے باوجود امریکی جنتہ کی امیدوں پر کھرے اترے اوباما کو جیت کے لیے 270 کے جادوی آنکڑے کی ضرورت تھی اوباما کو 303 ایلیکٹورل ووٹ ملے تو میٹ رومنی کو 206 پر ہی سنتوش کرنا پڑا جیت کے انتیم آنکڑے بھلے ہی اوباما کے لیے راہت بھرے رہے ہوں لیکن چنام نتیجوں کے شروعاتی دور میں امیدوں کے چراغ جلتے بجھتے رہے پہلا نتیجہ نیو ہیمشیر کاؤنٹی سے آیا جہاں مقابلہ ٹائی رہا اس کے بعد تو کبھی رومنی آگے ہوتے تو کبھی اوباما رومانچ تب تک برکر آر رہا جب اوہائیو اور کلیپورنیا کا رزلٹ نہیں آیا اس وقت تک رومنی بھی اپنی جیت کو لے کر کافی اتصا ہمیں دکھے کلیپورنیا اور اوہائیو پر ہر کسی کی نگاہ سب سے بڑا راجے ہونے کے ناتے یہاں پر اوباما اور رومنی نے پوری طاقت ہی چھوک دی تھی لیکن جب نتیجہ آیا تو اوباما کی جیت تیہ ہو گئے کلیپورنیا میں اوباما کو 56 فیصدی اور رومنی کو 42 فیصدی ووٹ ہی ملے سینڈی کے سپر طوفان نے بھی سپر پاور کی ریس میں رومنی کے دعوے کو ہوا کر دیا سینڈی سے بباد ہوئے نیو یارک اور نیو جرسی کے ووٹرس نے وائٹ ہاؤس پہنچا کر اوباما کو آباد کر دیا آج تک بیورو تو امریکہ نے تو بھراک اوباما کو چن لیا ہے آرتک خستہاری کے بعد جود ان کی نیتیوں میں بھروسہ جتایا ہے لیکن بھارت کے لحاظ سے بھراک اوباما کا راشترپتی بننا کس طرح کا رہ سکتا ہے بھارت کی چنتہ یہ ہے کہ آؤٹسورسنگ کے خلاف ہیں اوباما اور اس لحاظ سے بی پیو پر لہرہ سنکت مزدہ سکتا ہے ستھائی ویزا لینے میں دکت آ سکتی ہے کیونکہ H1B ویزا کا جہاں تک سوال ہے اس پر آفت کی آشنگ کا ایک طرح سے ہے بھارت پر اوباما کا رخ صاف نہیں ہے چناو پرچار میں اوباما نے بھارت کا ذکر نہیں کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ چنتہ ہیں بھارت کی طرف سے پر کیا فائدہ نہیں ہوگا جہاں ہو سکتا ہے کیونکہ آتنگباد پر رخ بھارت کے لیے رننیتک طور پر سکراتمک رہا ہے آتنگباد پر پاکستان کے خلاف اوباما کا رخ سخت رہا ہے کشمیر پر اوباما کا رخ بھارت سمتھک ہے ان کا کہنا ہے کہ بھپکشیہ مسئلہ ہے اور آپس میں ہی نفتا ہے دونوں دیش اس میں امریکہ بیٹھ پچا